سر جوید بڑھ صاحب کے سالس صاحب کے لیے سارے تاجر برادی کٹھی ہوئی ہے کیا کہیں گے آپ ہمیں تو جوید بڑھ صاحب تو ہر پل یاد آتی ہے جوید بڑھ صاحب انتہائی نفیس اور پیار کرنے والے انسان تھے یہ جو لوگس ہوئے یہ سمجھیں کہ تاجر برادی کی ایک کمہ ٹوٹ گئی ہے دیکھیں یہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ انصاف دینے والے ناقتل ہوئے ناجائز ہوئے شریف آدمی تھے انہوں نے کبھی تو پانی والی پر سٹول نہیں رکھی تو لیپن کا لسنس انہیں تو دور کی بات ہے وہ حکومتی لیبل پہ جا کے ان کے سارے کام کرواتے تھے السلام علیکم میں آپ کا حوث حسن شہباز آپ دیکھ رہے ہیں شان پاکستان ہمارے ساتھ لہور کے تاجر برادی مجید ہے جو کہ جوید بڑھ کے سالس صاحب کے لیے ساری لہور کے تاجر برادی کٹھی ہوئی ہے آئے ان سے پوچھیں گے کہ جوید بڑھ صاحب کا جو قتل کا لس ہے وہ کتنا بڑھا ہے اور تاجر برادی کو کتنا نقصان ہوا ہے السلام علیکم جو علیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں تو جوید بڑھ صاحب کو ہر پل یاد آتی ہے ہم جب بھی جوید بڑھ صاحب کے ساتھ میرا تو ان کے ساتھ اسنا تعلق تھا ڈلی میرا ان کو میسیج ہوتا تھا وہ حالچال پوچھا کرتے تھے تاجروں کے وہ مسئلے حل کرتے تھے اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے جنت و فردوس میں عالی مقام دے اور میں یہی کہوں گا کہ ان کی کمی تو ہم بہت مس کرتے ہیں سر تاجر کو کتنا بڑا لاؤس ہوا ہے جو کہ تاجروں کے لیے وہ ہم آواز بن کے ہر ٹائم ہوتے تھے جو ہمیں جو تاجر کو پرابلم آتی تھی وہ آگے کھڑے ہوتے تھے جی وہ تاجروں کو تو بہت مسئلہ ہے ان کا جانے سے اور یہ سانیہ بہت خلط ہوئے ان کے ساتھ کیونکہ جوید بڑھ صاحب کو رات کے دو بجے کسی ٹائم میں ہم کال کیا کرتے تھے تو وہ فون اٹھاتے تھے تاجر بھائیوں کا مسئلہ حل کرتے تھے اور تاجروں کے لیے اسی ٹائم نکلاتے تھے اور ہم تو وہ کمی پوری کاری نہیں سکتی ہے اللہ پاک یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت و فردوس میں عالی مقام دے جوید بڑھ صاحب جوید بڑھ صاحب کے فیملی میں سے کوئی آیا ہے ممبر جوید بڑھ صاحب کی فیملی میں سے جی آئے تھے وہ چلے گئی ہے وہ پہلے چکر لگا گئے کیونکہ ٹائم کا ذرا سوڑا سا کسی کو تین بجے کا تھا پتا کسی کو ساڑھ تین بجے کا تھا ٹھیک ہے اللہ پاک ان کی فیملی کو بھی جو ہے سبر دے اور حیمت صحت و تدرستی دے لمبی زندگی دے جوید بڑھ صاحب انتہائی نفیس اور پیار کرنے والے انسان تھے اور تاجروں کے ساتھ چلنے والے انسان تھے آواز اٹھانے والے انسان تھے لوگوں کی مدد کرنے والے انسان تھے جن کو ہم لوگ انتہا گا مس کرتے ہیں ان کی خلاف پوری کوئی نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ جوید بڑھ صاحب کو اعلیٰ مقام دے آپ نے سنا یہاں پر جو کہ ان کے دوست حباب تھے ان کا جو کہنا تھا کہ ایک بہت شریف اور نفس انسان تھے اور ان کی خلاف تو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا اور آپ نے دیکھا ہے جیسے تاجر برادری کافی زیادہ متحرک بھی تھی اور ان کی سلام علیکم سر کیسے ہیں آپ شکر ساری تاجر برادری کٹھی ہوئی ہے کیسے تھے ماشاءاللہ جی بہت اچھے تھے اور غیبوں کا یارو دوست کا بڑا اچھا خیارہ رکھتے تھے کیونکہ میرا تو عزر شاہ صاحب کے ساتھ تعلق ہے میرے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے اور بہت اچھے ساتھ تو تاجر برادری کا ایک بہت بڑا لاؤس ہوئے یہ جو لاؤس ہوئے یہ سمجھیں کہ تاجر برادری کی ایک کمر ٹوٹ گئی ہے آپ سے کم ملاقات ہوئی اور کیا کہا آپ کو میری تو ملاقات نہیں ہوئی بقیادر شاہ صاحب کی تو ملاقات ہوتی رہتی تھی اچانکہ جہاں کوئی پروگرام ہوتا تھا بیٹھتے اٹھتے تھے وہاں ہماری ملاقات ہوتی رہتی تھی تیرے دوسرے سے ملتے گلتے تھے اور دکھ سکے بھائی والے جوید بڑھ صاحب کے قریبی دوست ہیں جنہوں نے اصالے صاحب کے لیے آج محفل ناد کا انقاض کیا گیا اور لاہور کے سب تاجر برادری اٹھکی ہوئی اور ان کو اصالے صاحب کے لیے آج محفل ناد بھی ان کے قریبی دوست سے پوچھتے ہیں سلام علیکم جوید بڑھ صاحب جیس سر جوید بڑھ صاحب کا لاؤس ایک بہت بڑا لاؤس ہے وہ تاجر برادری کے ساتھ کسی ہم نردی رکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لاؤس تو کبھی پورے نہیں ہوتے خلا کبھی گیپ جو ہے نا وہ پورے نہیں ہوتے تو ہم تو کوششی کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے تاجروں کی کے لیے خدمات بھی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ پورا لاہور کہے گا کوئی بھی تنظیم ہو کوئی بھی تاجروں کی تنظیم ہو نول ڈک ٹریڈ ونگ ہو قومی تاجر اتحاد ہو ٹریڈر الائنس ہو ان کی بڑی فوٹنگ تھی اور سب لوگ ان کے پاس کام کے لیے جاتے تھے کہ یہ ہمارے مسائل حال کروا دے اور وہ کرواتے تھے اور اتنے شریف نفس انسان تھے کہ میں اس کو بھیان نہیں کر سکتا کہ دیکھیں ضائع ہو گئے ہیں راستے اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے خلاہ تو ان کا پورا نہیں ہو سکتا لیکن ہم لوگ یہ ساتھ لوگر کی تاجر برادری درکٹھی ہوئی بھی ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے نقشے قدم پر چلیں اور تاجروں کی خطبت کریں سر ایک نہتے قتل کر دیا گیا جو وہ ایک شریف انسان تھے دور دور تھا کہ دشمنی داری میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو قتل کا جو اب جنہوں نے کیا ہے جس نے بھی کیا ہے وہ ان کو انصاف کیسے ملے گا آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ بہت بڑا ہے اللہ انصاف دینے والا ہے نا قتل ہوا ہے ناجائز ہوا ہے شریف آدمی تھے انہو نے کبھی تو پانیوانی پروہ صول نہیں رکھی تو جیپن کا لسنسد انہیں تو دور کی بات ہے انہوں نے بائک پر بھی سفر کر لیا ہے انہوں نے بس پر بھی سفر کر لیا انہوں نے میٹرو پر بھی کر لیا ان کو کوئی آر ہی نہیں ہوتا تھا کوئی سیکیوٹی گارڈ وہیں کبھی کوئی سیکیوٹی گارڈ نہیں کوئی ڈرائیور نہیں تو بہرحال جس میں جی ہم نے کچھ نہیں کہہ سکتے قانون جانے قانون جو ادارے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اداروں پہ آپ کا اعتماد ہے بلکل اعتماد ہے جی نفتی جو چاہ رہی ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے بلکل ٹھیک ہو رہی ہو گی اللہ 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 بازی ان کو گریکر احمد کرے ہم تو ان کی شان میں ان کی خدمات کے سلے میں ہم یہ ادھر کٹھے ہوئے ہیں اور لہور کی تقریبا ساری تاجے برادری ادھر کٹھی ہوئی ہے نٹیمبر کے لیے وائس پریزنٹ ہے وہ بھی کٹھ آئے ہوئے تھے شیخ رفان صاحب جو ایکس پریزنٹ ہے فیڈریشن کے وہ بھی تجیب لائے وہ لہور کے تقریبا بڑی مارکٹوں کے سارے سبورے لاتے تو ان کی محبت میں ہی آیا ہے نا انہوں نے کچھ اچھا کیا ہوا تھا تو آئے ہیں یہ تو کوئی نہیں آتا وہ ہر بندہ پھر کٹھ راتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں لیکن یہ ان کی خدمات کے سلے میں ان کے ادع دینے کے لیے آج یہاں پر تجیب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا اثر ایک اور تاج حضرات سامل ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جویز بڑھ صاحب کیسے انسان تھے ماشاءاللہ جی بڑھ صاحب بہت اچھے شریف النفس انسان تھے وہ ہر ایک کے کام آنے والے تھے جو قوادی رات کو بھی ان کے پاس کیا ہے کہ مجھے یہ کام ہے وہ سب پچھوڑ کے اس کے ساتھ چل پڑتے تھے اور بہت لاس ہوا ہے تاج رو برادری کو اللہ تعالیٰ یہ لاس پورا کرے تاج رو برادری کو کیا مشکلات تھیں اکبری منڈی، ہار روڈ، برانتھر روڈ میں، شعالم میں جو کہ جویز بڑھ صاحب کا حل کر دیتے تھے وہ کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا جو تاجروں کو عام ہوتی ہیں مسئلہ مسائل وہ لیڈرشپ سے جا کے مل لیتے تھے ان کے مسئلہ مسائل حل کراتے تھے وہ حکمتی لیبل پہ جا کے ان کے سارے کام کرواتے تھے تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت عوام کی خدمت کی ہے جتنی دیر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے وہ ہر دل عزیز تھے ہر ایک کے کام آنے والے تھے وہ جو بھی کام ان کے پاس آتا تھا وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کدھر سے آئے ہو کاؤں ہو وہ ایک منٹ میں اس کا مسئلہ لکرواتے تھے آپ نے سنا ہے کہ جوید بڑھ صاحب بہت ایک شریف انسان تھے اور جو بھی تاجر حضرات کو کوبلم آتی تھی وہ فوراً اس مسئلے کو حل بھی کر دیتے تھے جیسے کہ آپ نے ایک تاجر بھائی کی بات بھی سنی اور مزید آگے بڑھتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رشید بڑھ صاحب بھی موجود ہیں یہ بھی تاجر ونگ کے رہنما ہیں آئین سے پوچھتے ہیں کہ آج جو اسالے سواب کے لیے جو جو جوید بڑھ صاحب کے لیے منات خانی کے لیے رکھی گئی ہے اور اسے پوچھتے ہیں کہ جوید بڑھ صاحب کیسے انسان تھے سلام علیکم بھائی گارڈ میں آپ کو بتاتا اتنے نقیص آدمی کہ یہ کئی مخالف پارٹیاں ہیں وہ بھی ان کی صفت کرتے ہیں ایسی آدمی متو بعد ہمارے کارباری لینڈ میں آتے ہیں لیکن افسوس کے بزرک ثانیہ ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی محفرک میں ان کے درجات بلند کریں ہماری تو یہی لاؤس پورا نہیں ہو سکتا نہیں لاؤس نہیں پورا ہو سکتا ناجر برادری کے لیے بہت اچھے انسان تھے بہت بہت کمپرمائز کرنے والے سب کو مل کر سالے کر چلتے تھے ہم تو ان کے یقین جلے اتنے بسارڈ وینڈ کے فوضی کے بات میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنا غم کسی کو نہیں بتا سکتے اللہ تعالیٰ ان کی محفرک فرمائے ہم یہی دعا ناظرین آپ نے سنا کہ انہوں نے جیسے تاجر برادیاں کہنا تھا کہ ان کا ہم پورے نہیں کر سکتے لاؤس اور ہمارے ساتھ ایک اور بھی ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہے کافی چینوں پر ان کے بات کرتے ہوئے اور یہ بڑھ سب کے بھی بہت قریبی تھے اور ایک تاجر برادی میں بہت حسد سوک رکھنے والے شخص بھی ہیں سلام علیکم سر جوید براد صاحب کے سالس صاحب کے لئے آپ سارے تاجر برادی کٹھی ہوئی ہے کیا کہیں گے آپ میں تو یہ کہوں گا کہ تاجروں کا یہ بہت بڑا نقصان ہو گئے ہیں سانے بہت بڑا ہوئے ہیں جس کی تلافی بہت بہت مشکل ہے تاجروں میں وہ بڑے دل رکھنے والے انسان تھے بڑے انتہائی نفیس اور شریف انسان تھے ان کا ان دوسری دوسری علاج سے ان کو کوئی تعلق نہیں تھا سٹیڑ فرمے بندے تھے تاجروں کو ایک کام کرنے والے تھے تاجروں کو ملانے والے تھے اور یہ تاجروں کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے لہور کے تاجروں کا اور دیکھنے سارے لہور کی تاجروں کی قریب یہاں پہ اب کٹھی ہوئی ہیں ان کے سالس سواب کے لئے اللہ تعالیٰ ان کے جوارے ان میں جنگتہ فرمائے آمین ان کے تجار کو بلند فرمائے اور ان کے نوائد بن کو سبج جمیلتا فرمائے ناظرین یہ آپ نے سنایا بڑھ صاحب کی بات اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بہت شفیل نسل انسان تھے اور ان کی خلا تو پورا نہیں ہو سکتی سن شہباز کو جارتے ہیں اور آپ دیکھتے رہے ہیں شان پاکستان اور کمرٹس سیکشن میں آپ نے ظہر بتانا ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے تب تک کے لئے جارتے ہیں اللہ حافظ